بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہموطنو السلام علیکم آج میں ملک کی تشفیش ناک صورتحال کے بارے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں یہ صورتحال ہمارے ایار اور صفاق ہمسایہ نے ہم پر جنگ مسلط کر کے پیدا کر دی ہے ہمارے خلاف بھارت کی سنگین جاری ہے جب بدستور جاری ہے قوم نے ملک کے دفاع کیلئے میری دعوت عمل کا شاندار طریقے پر خیر مقدم کیا مشرقی پاکستان میں ہمارے مسلط فواج نے سخترین دشواریوں کے باوجود جس تلیری کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا ان کی جرت اور شجاعت کے کارنامے تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے انہوں نے اسلام دشمن کے نامور غازیوں کے عظیم روایات کو زندہ کر دیا دشمن تعداد میں ان سے کئی گناہ زیادہ تھا اور دشمن کی ناکہ بنلی کی وجہ سے ان کو کسی سمندری ہوای یا برری راستے سے نہ سپلائی پہنچ سکی نہ کسی قسم کی کمک لیکن ان سخت دشواریوں کے باوجود اسلام کی ان غازیوں نے طرح ایسے مکہ اور صفا دشمن کے حملوں کو لگتار کئی مہینوں تک انتہائی دگری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے یہ دشمن جس کے پاس کسیر اسلحہ تھا اور جسے ایک عظیم طاقت کی پشت پناہی بھی حاصل تھی انہی ازباب کے بنا پر مشرقی پاکستان میں دشمن ہم پر حاوی ہو گیا لیکن اتنی بڑی جنگ میں کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا یہ مطلب ہرکس نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اس جنگ میں جو ہماری قوم بقاق کی جنگ ہے آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ اس وقت ہماری دلی ہمدردیاں اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں جو بھارت کی جنگی دیوتاؤں کے ہاتھوں ترہ ترہ کی عذیتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے نام ہمارا یہی پیغام ہے تسلیح رکھیں جنگ جاری ہے ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے تشمن کے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے اور اس کی جاریحت کا مقابلہ اس قوت ایمانی کے ساتھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے ہم حق اور انصاف پر ہیں ہم اپنی قوم کی بقا اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر لڑ رہے ہیں ہم نے یہ ملک ہزاروں جانوں کی قربائن دینے کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کی تعمیر میں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں ہم پاکستان کے بارہ کروڑ مسلمانوں کے اس اسلامی وطن کو دشمن کی یلغار سے بچانے کے لیے آئندہ بھی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں بشنقی پاکستان بچے کے ہاتھ میں جگ مگاک دی رہے گی بشنقی پاکستان کہ حوصلہ من خدا ترس عوام بھارت کی سامراجی منصوبوں کے خلاف عز محمد کے ساتھ مسلسل جہاد کرتے رہیں گے ہمارا مقابلہ ایک نہائے تھی مکار دشمن کے ساتھ ہے جس کی چالیں اب ایاں ہو چکی ہیں اپنی تعداد کی کسرت کے بلبوتے پر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اسے تباہ کرنے پر طلع ہوا ہے اور اپنی اس حوص ناکی میں بین لخوانی قوانین اور محذب طریقوں کو پسے پشت ڈال کر شہری احبادیوں ہسپتالوں اور یتیم خانوں پر بھی انہ دھن بوم پرسانے سے گریز نہیں کرتا پرس پرس اس سے کہیں زیادہ دشواریوں کے باوجود اس پر ہمیشہ غلبہ حاصل کرتے رہے ہیں اپنے مقصد کی سچائی اپنے ایمان کی قوت پر بروسہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر غالب رہیں گے ہم ایک ایسی سامراجی جاریت کا مقابلہ کر رہے ہیں جس سے صرف پاکستان کوئی نہیں بلکہ اسے پورے خطے کو شدید خطرہ ہے دنیا کے تمام محضب قوموں نے جو ملکوں کی بین الاخوامی سرحدوں اور ان کی سالمیت اور خود مختیاری تسلیم کرتی ہیں ہمارے حق اور انصاف پسندی کی حمایت کی ہے اقوام مطاعدہ کی سلامتی کانسل اور جنرل اسیمبلی دونوں میں عالمی رائے کی بھاری اکسریفت نے ہمارے موقف کی تائید کی ہیں ہم ان تمام قوموں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ملکوں کو خود مختیاری کو برقرار رکھنے اور قومی سرحدوں کو برقرار رکھے جانے کی اہمیت کو مانتے ہوئے ہمارے موقف کی کھل کر حمایت کی اور فوجوں کی واپسی اور خون ریزی کو رکھنے کی پرزور کوشش کی پاکستان ہمیشہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ صلح آشتی کا خواہ رہا ہے ہم نے کسی ملک کی خود مختاری خلاف کبھی کوئی جاریت نہیں کی اور نہ کبھی کریں گے ہم نے اقوان متحدہ کی قرار دادوں کو قبول کر کے اپنے اس رویے کو اچھی طرح ثابت کر دیا آئندہ بھی ہم اقوان متحدہ کے ہر ایسے فیصلے کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہیں جس سے موجودہ جنگ کو کوئی ایسا آبرو مندانہ تصفیہ ہو سکے جو ہمارے قومی مفادات کی خلاف نہ ہو بھارت رویے اقوان میں منظور کی جانے والی عالمی رائے کو جس حقارت کے ساتھ ٹکرایا ہے وہ بھی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے ہم اس تاریخی جنگ میں اکیلے نہیں ہیں ہم چین کی عوامی جمہوریہ اور امریکہ کی ریاست متعدہ کی حمایت کا شکر گزاری کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں ان دو عظیم طاقت انہیں ملکوں کی سرحدوں کا تحفظ کے بارے میں اقوام متہندہ میں اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اس برعظیم میں امن اور انصاف بقرار رکھنے کے خاطر جس شد مت کی ساتھ آواز بلند کی ہے اس کے ہمیں بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے اسلامی ملکوں میں ہمارے بھائیوں نے اور افرو اشیائی ملکوں میں ہمارے دوستوں نے بھی ہماری پرزور حمایت کی ہے جس سے ہمارے حاصلے بڑھ گئے ہیں اپنے تمام دوستوں سے ہماری یہی گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یقین رکھیں کہ پاکستان کے عوام اور ہماری مسلح واج اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کو اپنے ملک کی سرحلوں سے باہر نہ نکال پھینک ہیں اور حق کو انصاف قائم نہ ہو جائے ہم دشمن کا ہر محاص پر ڈیٹ کر مقابل کرتے رہیں گے اور ملک میں نمائندہ حکومت قائم کرنے کی کوشش بھی بدستور جاری رکھیں گے جس کو دشمن نے حملہ کر کے ناکام بنانا چاہا پروگرام کے مطابق بیس دسمبر کو آئین کا اعلان کر دیا جائے گا اس میں مشرقی پاکستان کے صوبے کو زیادہ سے زیادہ خود مختیار دینے کی واضح طور پر زمانت دی گئی ہے اور ساتھ ہی ایک متحدہ پاکستان کا وہ تصور بھی پوری طرح برقرار رکھا گیا ہے جس کے قائم کرنے اور جس کی حفاظت کرنے میں ملک دونوں بازوں امنا بحال ہو جائے تاکہ پاکستان کے بشندے جنہوں نے بھرتی حملہ وروں کے ہاتھوں اتنی تکلیفیں بداشت کی ہیں اس ملک میں اسلامی روایات کے مطابق حق و انصاف پر مبنی ایک مشار معاشرہ قائم کرنے کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں اگر دنیا کی طاقتیں بھرت کی موجودہ جاریت کو بند کرنے اور اس کی جلغار کو کلدم کرنے کے لئے فوری طور پر موثر کاروائی نہیں کرتے ہیں تو جس خطرے سے اس وقت پاکستان دو چار ہے وہ جلد ہی پورے ایشیا میں اچھا جائے گا اس بیسویں صدی میں دنیا دو مرتبہ عالمی جنگوں میں مبتلا ہو چکا ہے دونوں موقعوں پر دنیا کی طاقتوں نے چھوٹے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کو روکنے کے لیے فوری طور پر کوئی کروائی نہیں کی تھی اس دفعہ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے ایسا ہوا تو ہم تنہا لڑیں گے مجھے احساس ہے کہ دنیا کی قومیں موجودہ صورتحال کے بارے میں خود فکر بن لیں انہیں چاہئے کہ فوری طور پر ایسے مؤثر دامات کریں جن سے جنگ کے شولے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے سے پہلے بجائے جا سکیں اور جاریت کو ختم کیا جا سکیں میرے عزیز ہم وطنوں اپنے مقصد کی سچائی پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایمانی قوت سے اپنی جد و جہد کو نظم و ضبط اور عزم و حمد کے ساتھ جاری رکھیں یہ جنگ رہے ہمیں ہمیں اللہ کی نسرت حاصل ہے ہمارے دل اللہ اکبر کی پکار پر دھڑک اٹھتے ہیں ہم ہماری ہماری ہوگی پاکستان پاکستان پاہند آباد پاکستان 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 پاکستان